اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہر گھر میں بنتا ہے پالک لیکن تھوڑے سے ٹویسٹ کے ساتھ آج میں اسے بناؤں گی یعنی کہ چکن کوفتہ اور پالک میں بناؤں گی یہ بہت ہی زبردست اور مزے کا بنتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست کوفتے بنے ہیں کتنے جوسی ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست نرم سوفٹ اور جوسی کوفتے تیار ہوئے ہیں پالک اور کوفتوں کو میں نے سرف کیا ہے پراتھوں کے ساتھ جو کہ بچے اور بڑھوں دونوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست لچھے دار پراتھے تیار ہوئے ہیں اور زبردستی کریمی پالک بنی ہے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل یا پھر دیگی سٹائل آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے آپ اسے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا تو چلیز زبردست تیسٹی ڈیلیشس اور مزے دار سے پالک اور کوفتوں کی ریسپی ساتھ میں پراتھوں کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پالک لینا ہے پالک کی پتیوں کو بہت اچھے طرح سے واش کر کے اس کے بعد آپ نے کٹ کرنا ہے کبھی بھی پالک کو کٹ کرنے کے بعد واش مت کیجئے گا اس سے سارا اس کے جو ضائعیت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ پالک کی پتیوں کو پہلے اچھے طرح سے واش کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے کٹ کر لیجئے گا یہ میں نے تقریباً چار بنچز لیا ہے یعنی کہ چار گٹی پالک میں نے لیا ہے اس میں تقریباً ادھا کلاس پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم سٹیم پر کوک کریں گے اب ہم اس میں دو عدد ہری میرچے ایڈ کریں گے اور دو چھوٹی پیاز ایڈ کر لیں گے اگر آپ میڈیم پیاز ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک عدد کٹ کر کے ایڈ کر لیں پالک کو ہلکی آنچ پر ہم کوک کریں گے اور کوک بلکل بھی نہیں کرنا بس پان سے چھے میلٹ اس کو آپ نے سٹیم پر کوک کرنا ہے یہاں پر میں نے کیما لیا ہے آدھا کلو یہ فرش کیما ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ چکن کی بوٹیاں لے لیں اور اس کا کیما بنا کر یوز کر لیں آدھا کلو اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ پیسیوی لال مرچے ایڈ کریں گے آدھا چاہ کا چمچ کٹیوی لال مرچے ایڈ کریں گے مرچے آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ پیسا ہوا اور بھنا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے تقریبا ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ ایڈ کریں گے کالی مرچے ایڈ کریں گے ایک چاہ کا چمچ اور دو چاہ کا چمچ ہم اس میں بھونا ہوا اور پسا ہوا دھنیا ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے بھونا ہوا چنوں کا پاوڈر تقریباً دو کھانے کے چمچ اگر یہ نہیں ہے تو آپ دو کھانے کے چمچ بھونا ہوا مائدہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر چنیں جو ثابت ہوتے تو اس کو پیس کر استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ ہم اس میں فرائی کی ہوئے انین یوز کریں گے اگر آپ کے پاس فرائی کی ہوئی نہیں ہے تو فریش انین یوز کر سکتے ہیں لیکن پیاس کا پانی آپ نے پہلے نکال دینا ہے ہر ادھنیا اور ہری مرچے ایڈ کریں گے تھوڑی سے ادھر ٹیبل سپون ادھر کولیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے اس سے کوفتے بہت ہی سوفٹ نرم اور جوسی بنتے ہیں تقریباً ادھر چاہ کا چمچ بیکنگ سوڈا ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے بھی کوفتے بہت ہی اچھے اور زبردست بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ اسے نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں ہیلتھ ایشو ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں ایس کرنا چاہتے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر آئل لگانا ہے اور اس طرح سے میڈیم سائز کے کوفتے بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے سارے کوفتے بنا کر ہم فریج میں رکھ لیں گے تاکہ اچھے طرح سے سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں آدھا کی لوگ کی میں سے تقریباً بارہ دت کوفتے میڈیم سائز کے ہمارے تیار ہیں اس کو ہم فریج میں رکھ لیں گے یہاں پر دیکھیں تقریباً 6 منٹ ہو چکے ہیں اور پالک جو ہے وہ بہت اچھے طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر آپ نے چینج نہیں کرنا اس کو آپ نے بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا بس یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد فلیم آف کر کے اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے یہاں پر میں ویڈیو میں شو کر رہی ہوں اس لیے میں اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار نہیں کر رہی میں اسے ڈائریک جگ میں ایٹ کر رہی ہوں لیکن آپ نے تھنڈا کر کے بلینڈر جگ میں ایٹ کرنا ہے یونکہ گرم گرم چیز بلینڈ کرنے سے آپ کا بلینڈر خراب ہو سکتا ہے تو یہاں پر اب ہم پراتھی کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کلو میدہ اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے ہز بھی ضرور تھوڑا ہز بھی ذائقہ اور اس کے بعد اسے نورمل گون لیں گے نورمل پانی سے آپ میدے کی جگہ ویڈ فلور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ویڈ فلور کے پراتھے پسند کیا جاتے ہیں تو آپ ویڈ فلور کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آٹا میں نے تقریباً گون لیا ہے سوفٹ سا اور اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ دھکے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون آئل اور آئل کو بھی ہم آٹے میں بہت اچھی طرح سے جذب کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے میدے کی پراتھیں ہم بنا رہے ہیں تو میدہ بہت اچھی طرح سے گون چکا ہے اس کے اوپر تھوڑا سچائیں تو آئل لگا کر اس کو دھکے رکھ دیں یہاں پر اگین میں نے آئل لیا ہے تقریباً آدھا کب اس میں ہم ایٹ کریں گے ثابت مرشے تین سے چار ادد اور ثابت زیرہ ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون تھوڑا سا کٹ کر کرائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون آدھا کو لیسن کا پیسٹ ساری چیزوں کو اچھے طرح سے ہم فرائے کر لیں گے ایک سے دو منٹ ہلکی آنچ پر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس باریک چاپ کر کے کور کر لیں گے تاکہ پیاس تھوڑی سی نرم ہو جائے پیاس کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاس جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ٹوپاٹر کا پیسٹ اٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ٹوپاٹر جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ٹوپاٹر کا پیسٹ بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی ٹرماتر لیے ہیں اور اس کو میں نے اس طرح سے چوپر میں باریک چوپ کر لیا ہے ٹرماتر کو بھی اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسائلہ اٹ کریں گے تو سب سے پہلے جائے گا اس میں نمک نمک آپ ٹیسٹ کے ساتھ سائٹ کر سکتے ہیں میں ایک چاہ کا چمچ اٹ کر رہی ہوں دو چاہ کا چمچ ہم اس میں پسا ہوا دھنیا اٹ کریں گے ایک چاہ کا چمچ بھر کے ہم اس میں لال میرچ اٹ کریں گے ایک کھانے کے چمچ ہم اس میں دے گی لال میرچ اٹ کریں گے اس سے بہت اچھا کلارہ جاتا ہے لیکن آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اگر اویلیبل نہیں ہے تقریباً آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ اٹ کریں گے پسا ہوا زیرہ اٹ کرنا ہے اچھی طرح سے مسائلہ کو بھول لیں گے اس میں آپ حلدی اٹ کر سکتے ہیں اس ٹیج پر حلدی اٹ کرنا میں بھول گئی تھی تو میں نے بعد میں اس میں حلدی اٹ کر لی تھی تو آپ اس ٹیج پر اس میں تقریباً آدھا ٹیبل سپون ہلدی اٹ کر سکتے ہیں مسائلہ کو بہت اچھی طرح سے ہم ڈھک کے کھ کر لیں گے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے اور مسائلہ کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں کفتے ڈالیں گے فلیم ہمارا لو پر ہے جیسے آپ اس میں کفتے اٹ کریں گے تو اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے ایک سے دو منٹ کفتوں کو اسی طرح آپ کھک ہونے دیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے تو یہاں پر دیکھیں ساری کفتے میں نے اس میں اٹ کر لیے ہیں اس کو ڈھک کے ہم دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اب دیکھیں کفتے جو ہیں وہ اچھی طرح سے کھک ہو چکے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اب بالکل بھی ٹوٹ نہیں رہے اس میں کوئی انڈا وغیرہ میں نے اٹ نہیں کیا ایون اگر آپ اس میں جو میدہ اور جو میں نے بیسن یا چنے کا پاورڈر آپ کو بتایا ہے تو اگر وہ بھی آپ اس میں نہیں اٹ کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ فریش کی مایوز کرتے ہیں تو آپ کے کفتے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے یہاں بار حلدی بھی میں نے اٹ کر دی ہے تقریباً آدھا ڈیبل سپون اور اس کو بھی اچھی طرح سے میں بھون لوں گی کیونکہ سٹارٹ میں اٹ کرنا میں بھول گئی تھی مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے کفتے جو ہیں وہ بھی فرائے ہو چکے ہیں تب ہم اس میں پالک اٹ کر لیں گے پالک کو میں نے اچھی طرح سے بلنڈ کر لیا ہے اگر آپ کو اتنا زیادہ بلنڈ کیا ہوا پالک پسند نہیں ہے تو آپ اس کو پیس بھی سکتے ہیں اب میں اس میں اٹ کروں گی تقریباً ایک کپ فریش ملک اسی جگ میں جس میں ہم نے پالک کو بلنڈ کیا تھا تو اسی میں تقریباً ایک کپ فریش ملک اٹ کر لیں اور یہاں پر دیکھیں اب ہم یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے میڈیم فلم پر کوک کریں گے تو چھے منٹ تک ہم نے پالک کو سٹیم پر پکایا تھا اور اس ٹیج پر بھی ہم مزید صرف پان سے چھے منٹ ہی پالک کو پکائیں گے پالک کو کبھی بھی اوورکوک نہیں کرنا تو بس یہ دیکھیں زبردست ساک افتے ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے اور کتنا رچ اور کریمی بنا ہے اس کا کلر چیک کریں بلکل بھی اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوا تو اس کو آپ نے اوورکوک بلکل بھی نہیں کرنا بس اس ٹیج پر آپ نے فلم کو کر دینا ہے آف تھوڑا سا اس کے اوپر ہم گرم مسالہ ڈالیں گے تقریباً آدھا ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس کسوری میں تھی ہو تو اس ٹیج پر آدھا ٹیبل سپون کسوری میں تھی کرش کر کے اٹھ کر دیجئے گا اسے بھی بہت اچھے خوشبو اور اچھا ذائق آتا ہے میرے پاس اس وقت آویلیبل نہیں ہے تو اس لئے میں نے سکپ کر دیا ہے بس ڈھک کر اب ہم اسے تقریباً دو سے تین منٹ رکھیں گے تاکہ اس کا آویل جو ہے وہ اوپر آ جائے فلم کو آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں آویل اوپر آ چکا ہے اور بہت ہی زبردست رچ اور کریمیں پالک اور گفتیں ہمارے تیار ہیں اب ہم پراتھے بنا لیں گے ساتھ میں آپ چاہے تو اس کو پراتھوں کے ساتھ سرف کریں چاہے تو روٹی کے ساتھ سرف کریں یا پھر رومالی روٹی کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں ابلے وچالوں کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو پراتھوں کے ساتھ سرف کر رہی ہوں تو ہاتھوں کے اوپر میں نے تھوڑا سا آویل لگا لیا ہے اور اس طرح سے میڈیم سائز کے پیڑے بنا لیا ہے پیڑے کو ڈھکی رکھنا ہے جب تک کہ آپ ایک ایک پراتھا بناتے جائیں گے تو پیڑوں کو آپ نے ڈھکی رکھنا ہے تاکہ وہ ڈرائے نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں میں نے پیڑے کو اچھے طرح سے پھیلا لیا ہے اس کے اوپر میں نے گھیل لگا لیا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ایک پیڑا ہمارا تیار ہے آپ چاہے تو سمپل طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیڑے کو پھیلانا ہے پہلے تھوڑا سا پتلا کریں گے اس کے اوپر گھیل لگائیں گے پھگلا ہوا تھوڑا سا خوشک میدہ بھی آپ ڈسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اور بس اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے تو جو بھی طریقہ آپ لوگ کو آسان لگے تو آپ وہی فولو کیجئے اور اسی طرح سے ہی آپ یہ پیڑے بنا لیجئے تو دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں زبردست سا لچھے دار ہمارا پیڑا تیار ہے باقی سارے پیڑے بھی آپ سے ہم اسی طرح سے ہی بنا لیں پیڑے کو ہم ہلکے ہاتھوں سے بھیل لیں گے بہت زیادہ آپ نے دبا دباگر اس کو بھیلنا نہیں ہے ورنہ اس کے لچھے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اگر ہو سکے تو آپ ان کو ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لیجئے گا تھوڑا سا اویل اس کے اوپر ڈال لیجئے گا آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں ایک طرف سے کلر آ گیا ہے تو دیکھیں میں نے اس کی سائیڈ ٹرن کر لی ہے دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو ہم پراتھوں کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو بس یہ دیکھیں زبردست پراتھے بھی تیار ہیں ساتھ میں تو یہاں پر دیکھیں گرمہ گرم سا کفتوں کو میں ایک ڈش میں اٹ کر رہی ہوں سرونگ ڈش میں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ اسے ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا یہ بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ڈش اکثر بچے پالک پسند ہی کرتے ہیں بہت سی سبزی ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچے پسند نہیں کرتے اور نہیں کھاتے لیکن جب آپ اس طرح سے تھوڑی سی ٹویسٹ کے ساتھ بنا کر دیتے ہیں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے گھر میں تو یہ پالک کفتے اور ساتھ میں پراتھے بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں اور میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے تو میں اکثر یہ اسی طرح سے ہی بناتی ہوں بہت ہی زبردست رچ اور کریمی پالک کفتے تیار ہوئے ہیں آپ چاہے تو اس میں مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ مٹن کے کفتے بھی یا بیو کے کفتے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر پر چھگن کی کفتے پسند کیا جاتے ہیں اس لئے میں نے اس میں چھگن کی کفتے اٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور مزیدار پالک کفتوں کا اور ساتھ میں پراتھوں کا کمبینیشن بہت ہی اچھا اور مزیدار لگ رہا ہے پراتھوں کو اسی طرح اس کے ساتھ سرف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست قسم کا پالک کفتہ ہمارا تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی یہ کفتے میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ نرمو ملائم اور جوسی بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست کفتے تیار ہوئے ہیں کہیں سے بھی سخت نہیں ہوئے ہارڈ نہیں ہوئے یہ دیکھیں تو امید کرتے ہوں آج کی بہت ہی زبردست اور مزیدار سی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنس این فیبلی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹیو ڈیلیشوز اور ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ